گوڈ ماننگ سٹوڈنٹس امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہمارا آج کا مضمون ہے سائنس کے کرش میں میں آپ کے لئے اس مضمون کی ریڈنگ کرتی ہوں آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں میں ہوئے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی بنینوں انسان کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو یہ بات ہمارے علم میں آتی ہے کہ تمام ترقی جو وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہے اور وہ تمام واقعات جو وقو بذیر ہوتے رہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت ہوئے تھے انسان میں موجود تحقیق اور مشاہدے کا تجسس اور شوق بڑھتا چلا گیا یوں سائنس کا مقام اور ضرورت محسوس ہوئی سائنس نے انسانی زندگی پر بہت گہرا اثر ڈالا ہے جون جون انسان نے سائنسی علوم سیکھنے شروع کیے چاند پر قدم جمع لیے اور خلا کو تسخیر کر لیا ہماری معاشی اور اقتصادی ترقی میں سائنسی انقلاب برپا ہو گیا ہے روزمرہ استعمال میں آنے والی اشیا پر گوھر کیا جائے تو سوئی سے لے کر بڑے بڑے اتھیاروں تک اور ایٹم بم سے لے کر ہائٹروجن بم سائنسی اجادات ہیں سائنس کی اجادات، ریلوے انجن، ہوائی جہاز، بحری جہاز اور دگر ذرائع آمدورتھ نے میلو دور بسنے والے انسانوں کو ملا دیا ہے گھینٹوں کا فاصلہ منٹوں میں اور دنوں کا فاصلہ گھینٹوں میں تیہ کیا جاتا ہے ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات پرانے زمانے میں بہت سے لوگ بیماریوں کا بروقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے مر جاتے تھے بعض بیماریاں طبیبوں اور حکیموں کی سمجھ سے باہر تھیں آج لیزر شواؤں کے ذریعے ہر بیماری کا پتہ آسانی سے لگایا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی بیماری کا علاج بھی ممکن ہو گیا ہے سائنس کی بدولت پہلے کی نسبت شرعہ اموات میں بہت کمی ہوئی ہے جدید علاج کی سہولتوں نے انسان کو پرسکون بنا دیا ہے اب تو انسانی ازا کی تبدیلی بھی ممکن ہے آنکھ اور گردے کی پیونکاری یا تبدیلی عام ہو گئی ہے سائنس نے پوری دنیا پر مصبت اسرار ڈالے ہیں ہر ملک خواہ چھوٹا ہو یا بڑا اپنا دفاع بڑے موثر انداز میں کر سکتا ہے سائنس کے کرشووں کی بدولت ہر ملک خود کفیل ہو سکتا ہے شرط یہ ہے کہ ان کا منفی استعمال نہ کیا جائے سائنس نے جدید دور کی بڑھتی ہوئی ضرورت کو خود کفالت میں بدل دیا ہے آج کمپیوٹر، انٹرنیٹ، ٹی وی، ڈیش، کیبل اور موبائل فون نے دنیا کی ترقی اور خوشحالی میں نمائع کردار ادا کیا ہے شاید ہی کوئی ملک ہوگا جس میں کمپیوٹر ایجوکیشن نہ ہوگی اب گھر بیٹھے دنیا بھر کی یونیورسٹریوں اور لائبریریوں میں مجود کتب تک رسائی ممکن ہوتی جا رہی ہے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تکتیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ